ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون شایق عثمانی صاحب نے شایق عثمانی صاحب آج دو اہم خبریں ایک اسلامباد ہائی کٹ میں توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹائی کی سزا کو معتل کیا گیا تو دوسرے جانب سائفر کے معاملے میں ان کی گرفتاری عمل ملائے گی ہے سر اس پر کمنٹ کیجئے گا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا نا جب اگر ان کو پہلے سے پتا تھا کہ معتل ہو رہی ہے تو انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوگی تاکہ ان کو کسی اور کیسے پکڑ لیں اور ہمیشہ آرڈر جو معتل کرنے کے پاس ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تو اگر وہ کسی اور کیس میں ریکوارڈ ہیں تو ان کو پہلے سے ہو جاتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا لیکن جو معتل ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر کیونکہ اس میں کمزوریاں تھی اس آرڈر میں اور اس کیونکہ دیفنس کے مواقع صحیح نہیں تھی اس وجہ سے معتل ہو گیا اب جہاں تک کہ کنگٹشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر قرار ہے لیکن سزا ان کی معتل ہو گئی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ان کو اس دوسرے کیسے میں ڈال دیا تو اب جب تک کہ پوری طرح سے دوبارہ ٹرائل نہیں ہوگا اور فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک تو میرے خیال میں عمران خان صاحب مشکلی رہے گی شایق عثمانی صاحب آپ خود بھی جج رہے چکے ہم لوگ پہلے بھی یہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ پریشرائز کر کے کچھ فیصلے اپنی مرضی کے کروارے کی کوشش کی جاتی ہے اور کچھ لوگ یہ تاثر بھی ہمارے معاشرے میں بن رہا ہے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹیک کا نتیجہ ہے میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹیک کا نتیجہ ہے یہ تو معنوی بات تھی کہ جو فیصلہ تھا وہ جج صاحب نے جو دیا تھا جلاور صاحب جو تھے وہ جلدبالی میں دیا تھا اور انہوں نے بغیر ڈیفنس کو موقع دیے فیصلہ کر دیا اور جو کرمنل کیسز میں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اکیوز کو پورا موقع ملنا چاہیے ڈیفنس کا یہ کہنا کہ ان کے وٹنسز جو پروڈیوس کیے گیا تھے وہ ریلیونٹ نہیں تھے یہ میرے خیال مناسب نہیں تھا ان کو موقع دینا چاہیے تھا اس کے بعد جب وہ ایویڈنس سب کی دے دیتے اس کے بعد وہ یقیناً کہہ سکتے تھے کہ اس قوم ایک سپ نہیں کرتے لیکن موقع ہی نہیں دینا میرے خیال میں یہ غلط تھا اور اس نے تو سیڈ سائٹ تو ہونی چاہیے سیڈ سائٹ تو مطلب ہے کہ موتل تو ہونی چاہیے جیہاں اس کو موتل تو ہونے تھا سابق اٹینی جنرل عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر آج کے فیصلے کے اوپر آپ کی کیا رائے فیصل ہے کیونکہ یہ اس طرح اتنی سزا اگر ہو تین سال تو اس پہ رول یہی ہے کہ سسپینشن ہو جاتی ہے فیل میں اور ریفیجل is always an exception تو وہ ٹھیک کیا ہے عدالت نے کہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ اس سے صرف یہ ہوگا نا کہ اس کیس پہ اب یہ پابندے سلاسل نہیں ہوں گے اس کیس پہ لیکن conviction جو ہے وہ تو تب تک ختم نہیں ہو گی جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا شایق اسمانی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آپ سارا علم صاحب آپ کوئی پوائنٹ جو discuss کرنا چاہ رہے ہیں کوئی قانونی پہلو جس کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نہیں سارے قانونی پہلو پہ آپ نے بات کر لیا اس میں قانون کے پہلو سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارا نظام بلکل تباہ ہو چکا ہے اور یہ ایک کیس یا ایک عدالتی فیصلہ جو ہے یا ایک سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی direction کیا ہے ہمارا نظام اتنا بینصاف اور ظالم کیوں ہے کہ جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دس پندرہ سال میں بلکہ پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن پچھلے دس پندرہ سال میں تو اتنی تباہی آگئی ہے کہ ہمارا ملک پورے نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ اس region میں جس میں انڈیا جیسا غریب ملک ہے جس میں بنگلہ دیش جیسا غریب ملک کا جس میں سری لنکا جیسا فوانستان جیسے ممالک ہیں ان سے بھی پیچھے کیوں رہ گیا ہے human development میں economic development میں judicial development میں آپ ہماری عدلیہ کا نمبر دیکھ لیں پوری دنیا میں کیا ہے اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نظام کتنا گل سڑ گیا ہے اور اس کی وجہ سے آج جتنے ہم مسائل کا شکار ہیں دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے region میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے کوئی ہمارا دوست ہم سے اعتبار نہیں کرتا اس کی وجوہات دیں یہ دیکھیں جو چرچل کی ہم مثال بار بار کوڈ کرتے ہیں کہ اسے کہا تھا اگر برطانیہ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو ہم کوئی جنگ نہیں آر سکتے تو کیا پاکستان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں پاکستان کی عدالتوں کے کتنے فیصلے ہیں جنہوں نے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ایمبیرس کروایا ہے اور جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں فارن ایمی ایسپر نہیں آتی بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر بلینز آف ڈالرز کے جرمانے بھرنے پڑے ہیں کسی نے پوچھا کسی نے ان ججز سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ فیصلے کر کے گئے ہیں اور اس سے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا ہے اگر سیاستدان ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتا ہے جس سے پاکستان کو دس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن ایک ججز کا فیصلہ جو نہ کسی کا نمائندہ ہوتا ہے بلکہ اپنی وہ ایک سرکاری ملازم ہے جسٹس کائیز ایسا صاحب کے فیصلے کے مطابق ججز جو ہیں وہ پبلک سرونٹ ہیں پبلک سرونٹ ایک فیصلہ کرتا ہے اسے پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی ویسے معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے پاکستان کی سیاسی نظام کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے پاکستان کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈکٹیٹرز سینگ دیتے ہیں اسے ایک پیسے کی وجہ سے اس میں کبھی کوئی پوچھ پرچیت نہیں ہوتی کوئی حساب نہیں کر سکتا ججز کا کوئی نظام نہیں ہے آڈٹٹ نہیں ہو سکتا وہاں سے پیسے جو ڈیم فنڈ کے آئے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں اس پہ جو انٹرسٹ بن رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے انٹرسٹ وہ کون استعمال کر رہا ہے وہ پیسے سپریم کورٹ کے بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہیں اسی طرح کل کو پیمرہ بھی اٹھ کے اپنا ایک فنڈ بنا لے گا اور اس نے ارپور پہ جمع کر لے گا اور پھر وہ ان ارپور پہ جیسے مرسی استعمال کرے کیا پیمرہ کو پوچھا نہیں جائے گا اب صاحب آپ نظام کی بات کر رہے ہیں چونکہ تھوڑی در پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ پرسنل انٹرسٹ کی بھی آپ نے بات کی کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پرسنل انٹرسٹ کے اوپر بنائے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں کیونکہ گھر والوں کے کوئی آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا گھر والوں کے کہنے کے اوپر یہ دوسرا ہم لوگ بات کر رہے تھے پریشر ایک بیلڈ کیا جاتا ہے رانہ سناولہ صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ کیمپین چلائی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے پھر کائرہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ تو پرسنل انٹرسٹ کے اوپر بات کر رہے تھے صرف آپ کے خیال میں چونکہ آپ نے کہا ہے کہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ اتنا حسان ہوتا ہے کہ پریشر میں آ جانا یا پھر اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بیس پر فیصلہ کرنا صرف بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے ہماری جو عدالتیں ہیں ہمارے لیے وہ تقدس کی حیثیت رکھتی ہیں تو پھر اس کے باوجود کیا ایسا ممکن ہے ممکن کیا مطلب ایسا ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے اور یہ آنریبل نہیں ہے صرف ہمارے جزیز جو ہیں یہ بہت طاقتور بھی ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ یہ پاچستان کے منصف میں مجرائے آزم کو ایک چھٹکی بجازیں دھر بجوا سکتے ہیں جس میں پارلیمنٹ کو ایک پروسس میں سے گزرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ مجرائزم کو دھر بجانا چاہے تو اس کو ایک پروسس میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور مارشلہ لگانے کے لیے بھی کچھ 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 کرنا پڑتا ہے سوج کو لیکن ججز ایک چھٹکی یوں بجاتے ہیں اور وزیراعظم کرسی سے ہٹ جاتا ہے اتنی طاقت ہے ان کے پاس لیکن اس طاقت کے ساتھ جو ایک ذمہ داری اور استثاب ہونا چاہیے وہ نظام نہیں ہے طاقت آپ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں ان کا اتثاب نہیں ہوتا ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ میں کس بنیاد سے یہ فیصلے کیے یہی جب آپ کے پاس طاقت ہے تو ذمہ داری بھی آپ کیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری میری نہیں ہے طاقت میں استعمال کروے تو بہت طاقت بار ہے آج چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا محتلی کے خلاف محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اور گزشتہ روز سماعت مکمل ہو گئی تھی اور فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مناظر بھی دکھا سکیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اس وقت جو ایکچول تازہ ترین صورتحال بن رہی ہے چونکہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اس وقت ایک اور مقدمے میں یعنی سائفر کیس میں بھی ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ عارضی ریلیف جو کہا جا رہا تھا کہ عارضی ریلیف مل گیا ہے لیکن ابھی ان کو وہ ریلیف جو اچارے تھے وہ نہیں مل پی